بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد معزز ناظرین و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی اور جامع انواریہ کے تحت انوار احمدی کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور گزشتہ درس میں ہم نے بانی جامعہ نظامی علی الرحمہ کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے ہوئے چند اشعار کو پیش کیا تھا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و جہوالگریم کی ایک قول پر ہم نے اپنے درس کو ختم کیا تھا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ و جہوالگریم فرماتے ہیں دولت الاراضی لعافت الرجال کہ کمینوں کی حکومت لوگوں کے لئے مصیبت ہے تو یہ بات ذکر کی جا رہی تھی کہ جو لوگ اہل علم پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کی تحقیقات پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کے تعلق سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اور بھی چند مثالے بھی بانی جامعہ نے دی کہ جیسا آدمی ویسی بات اس طریقے سے مثالوں کے ذریعے سے اور اقوال کے ذریعے سے اپنی بات کی تائید کی ہے پھر اس کے بعد شیر ذکر کیا ذکر نام پاک سے نعر جہنم سرد ہو ذکر نام پاک سے نعر جہنم سرد ہو اور سمی حضرت کا دوزق میں نہ جائے مومنوں یعنی حضور علیہ السلام کے نام پاک کی برکت سے دوزق کی آگ تھنڈی ہو جائے اور آپ فرماتے ہیں کہ سمی حضرت کا دوزق میں نہ جائے مومنوں یعنی حضور علیہ السلام کا ہمنام دوزق میں نہیں جائے گا اے مومنوں جس کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا تو وہ دوزق میں نہیں جائے گا پھر فرماتے ہیں بل بشرنے کی وسیعت وقت آخر شیث کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے آخر وقت میں حضرت شیث علیہ السلام کو وسیعت کی کہ قرینِ ذکرِ حق ذکرِ محمد کیجیو یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرو وحشتِ آدم وحشتِ آدم گئی نامِ شہِ لولاک سے مرد زندہ ہو گئے تاثیرِ نامِ پاک سے حضور سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ علیہ الرحمت و الرضوان کے یہ نہایت ہی عمدہ اشعار آپ فرماتے ہیں کہ نامِ پاک کی فضیلت کیا ہے کہ ذکرِ نامِ پاک سے نعرِ جہنم سرد ہو یعنی دوزک کی آگ حضور کے نام کی برکت سے تھنڈی ہو جائے مواہبِ لَدُنِّيَا میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک قوم حافظِ قرآن دوزخ میں داخل ہوگی جس سے بھلا دے گا اللہ تعالی ذکرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بھول جائیں گے پھر یاد دلائیں گے ان کو جبریل علیہ السلام پھر جب وہ یاد کریں گے حضور علیہ السلام کو تو آگ بجھ جائے گی اور ہڑ جائے گی یعنی جو حضور علیہ السلام کے ذکر کو بھلا دیے جائیں گے پھر جبریل علیہ السلام جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو یاد دلائیں گے اور وہ لوگ حضور کا تذکرہ کریں گے حضور کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے جو ہے آگ کو دور کر دے گا اس کے بعد جو بانی جامعہ نے ذکر کیا اور سمی حضرت کا دو زخمے نہ جائے مومنوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمنام کی نجات کے بارے میں فرما رہے ہیں اور مواہب لدنیا اور شرح زرقانی میں یعنی زرقانی کی جو شرح ہے اس میں روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ روایت ہے حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بندے روبرو اللہ تعالیٰ کے کھڑے کیے جائیں گے دو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے حکم ہوگا کہ لے جاؤ ان کو جنت کی طرف تو اب وہ عرض کریں گے یعنی وہ کہیں گے اے رب اے پروردگار کس سبب سے ہم قابل جنت ہوئے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے گا کہ جنت میں لے کر جاؤ ان کو تو وہ دونوں کہیں گے کہ باری تعالیٰ پروردگار عالم ہم کو کس وجہ سے جنت کے لائق بنایا گیا حالانکہ کوئی عمل ہم نے ایسا نہیں کیا جس کا بدلہ جنت ہو ارشاد ہوگا کہ جاؤ جنت میں میں نے قسم کھائی ہے اپنی ذات کی کہ دوزق میں داخل نہ ہو وہ شخص جس کا نام احمد ہو یا محمد ہو جس کا نام احمد یا محمد ہو میں نے یہ قسم کھائی کہ وہ شخص دوزق میں داخل نہیں ہوگا اور نیز فرمایا یعنی ساتھ یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالی نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ نہ عذاب کرے گا دوزق میں اس شخص کو یعنی عذاب نہیں دیا جائے گا دوزق میں اس شخص کو جو آپ کے نام کے ساتھ موصوم ہو یعنی جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہو ہر چند ابن تیمیہ نے لکھا یعنی اگرچہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ فضیلت تسمیہ کے باب میں یعنی آپ کے نام پر نام رکھنے کے باب میں جتنی حدیث وارد ہیں جتنی حدیث آئی ہیں سب موضوع ہیں مگر علامہ ذرقانی نے لکھا ہے کہ یہ قول قابل اعتبار نہیں البتہ بعض حفاظ نے لکھا ہے یعنی حافظ حدیث جو ہوتے ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی حدیث اس باب میں صحیح نہیں یہ بات اور ہے صحیح نہ ہونے سے موضوع ہونا لازم نہیں آتا یعنی اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ اس باب میں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں نہیں آتا کہ وہ موضوع ایسا ضروری نہیں ہے کہ جب صحیح حدیث نہیں تو موضوع ہوگی جیسا کہ کتب حصول حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے اور بانی جامعہ لکھتے ہیں اور ایسی حدیث کیوں کر موضوع ہو سکتی ہے جس کو اقابر محدثین مثل حاکم اور بزار ابن ناموں وغیر اور چند نام ہیں اس کو ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے موقوف اور مرفوع روایت کیا ہے ایسے جلیل القدر محدثین نے اس کو موقوف بھی روایت کیا مرفوع بھی روایت کیا تو آپ حضرات جانتے ہیں یہ حدیث پاک کی ایک اسطلاح موقوف مرفوع تو یعنی جس میں بعض روایت وہ ہوتی ہے جس کی سنت پیارے نبی صلی اللہ سلم تک پہنچتی ہے بعض وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کی سنت صرف صحابی تک پہنچتی ہے تو یعنی اس میں حدیث پاک کے سنت کے تعلق سے جو باتیں آئی ہیں اس کو بھی بانی جامعہ نے ذکر کیا اور علامہ ذرقانی نے مواہب اللہ دنیا کی شرعہ میں اسی طرح ذکر کیا اور احادیث موقوف بھی یہاں حکم میں مرفوع کے ہیں یعنی جو موقوف روایت روایات ہیں وہ بھی مرفوع احادیث کے حکم میں اس لیے کہ صحابہ ایسے امور میں اپنی رائے سے صحابہ ایسی باتیں اپنی رائے سے صحابہ ایسے امور اپنے رائے سے نہیں کہہ سکتے صحابہ ایسی باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے جیسا کہ محدثین نے اس کی تصریح کی ہے یعنی اس کی وضاحت کی ہے رہا یہ کہ بعض ملاحدہ وزنادقہ یعنی بعض ملہدو اور زندیقوں نے یعنی بعض یعنی کچھ بے دینوں نے اب بانی جامع لکھتے ہیں کہ بعض ملاحدہ وزنادقہ بھی نام مبارک کے ساتھ موصوم ہیں یعنی کچھ ملحدوں اور زندیقوں کا نام بھی حضور کے نام پر رکھا گیا تو اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا کیا ان کو بھی اس نام کا فیض ملے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے فضائل یعنی اس طرح کے جو فضائل ہیں بلکہ جمع اعمال حسنہ بانی جامع فرماتے ہیں کہ جتنے اچھے کام ہیں بغیر ایمان کے کچھ کام نہیں آتے جتنے نیک کام ہیں بغیر ایمان کے کچھ کام نہیں آتے مقدم سب سے خدا ورسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور محبت ہے یعنی سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور محبت کرنا ہے جب یہی معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو سوائے جہنم کے پھر کہیں ٹھکانا نہیں الغرق یعنی بہرحال آہدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر عظمت ملحوظ توہین حضرت کے نام کی بھی حق تعالی کو گوارہ نہیں بانی جامعہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو حضور کی عظمت کا لحاظ اتنا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی توہین اللہ تعالی کو گوارہ نہیں ہے ذات کی توہین تو بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی توہین بھی گوارہ نہیں کیونکہ اللہ تعالی اپنے حبیب سے ایسی محبت فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر حضور علیہ صلی اللہ وآلہ مبارک نام برکت والا نام عرش پر لکھا ہے تو بانی جامعہ نے جو لکھا بل بشر نے کی وسیعت وقت آخر شیث کو تو بل بشر نے کی وسیعت وقت آخر شیث کو یعنی آدم علیہ سلام آخری وقت میں اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو وسیعت کر رہے ہیں بانی جامعہ لکھتے ہیں مواہب لدنیا میں مروی ہے یعنی روایت کیا گیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند شیث علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے فرزند یعنی اے بیٹے میرے بعد میرے خلیفہ ہو تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو میرے نائب ہو پس خلافت کو عمارت تقویہ اور دستگاہ محکم کے ساتھ لو یعنی میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اس خلافت کو تقویہ کی عمارت پر یعنی تقویہ کی عمارت کے ساتھ اس ہے اس کو لینا تقویہ کی عمارت کے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ پورا جو تمہارا معاملہ ہے تقویہ کے اندر ڈھلا ہوا ہونا چاہیے اور تقویہ سے معمور ہونا چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ تم یہ کام کو سمال نا اور جب یاد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو کیونکہ میں نے ان کا نام ساقع عرش پر لکھا دیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے رہے کہ جب تم اللہ تعالی کا نام لو تو اس کے متصل یعنی اسی کے ساتھ حضور علیہ صلی اللہ کا ذکر کرو جہاں تم اللہ کا ذکر کرو تو اسی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا ذکر کرو کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر لکھا دیکھا ہے جب میں روح اور تین میں تھا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں روح اور تین میں تھا یعنی مٹی میں تھا تو پھر تمام آسمانوں میں پھر کر دیکھا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھانا ہو یعنی اس وقت میں نے تمام آسمانوں میں پھر کر دیکھا گھوم کر دیکھا تو ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اور میرے رب نے مجھ کو جنت میں رکھا وہاں کوئی محل اور پھر محل کے اندر جو اوپر کے جس کو کہتے ہیں بالا خانہ کہتے ہیں جو اوپر کے حصے ہوتے ہیں برامدہ جو سہن وغیرہ کا حصہ ہوتا ہے تو ایسا جنت کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لکھا ہوا پتہ یہ چلا کہ جنت کے سینوں پر بھی آپ کا نام لکھا ہوا تھا ہر جنت کے تمام درختوں اور شجر طوبہ اور صدرت المنتحہ کے پتوں پر جنت کے جتنے درخت ہیں اور پھر شجر طوبہ صدرت المنتحہ ان کے پتوں پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا تھا پردوں کے اطراف اور فرشتوں کے آقوں کے بیچ میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا تھا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے یعنی فرشتوں کے آقوں کے بیچ میں پیارے نبی صلی اللہ SalMusic کا مبارک نام لکھا ہوا ہے اس لئے اکثر ان کا ظکر کیا کرو فرشتے قدیم سے یعنی فرشتے جو ہے روز اول سے ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے ہیں فائدہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو جو قسرتِ ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت فرمائی یعنی حضور علیہ السلام کے تذکرے کو زیادہ کرنے کی اور حضور علیہ السلام کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی جو وسیعت فرمائی اس کا منشاہ ایک تو یہ ہے کہ جب فرشتے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ وہ نہایت امدہ عبادت ہوگی اور ایسی عبادت زیادہ کرنا بہتر ہوگا یعنی آدم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو وسیعت کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو اس کی ایک وجہ بانی جامعہ لکھ رہے ہیں ایک وجہ تو یہ کہ جب فرشتے حضور علیہ السلام کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں تو یہ بات تیہ ہے یہ بات ضروری ہے یہ بات یقینی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے نہایت امدہ عبادت ہے جب ہی تو فرشتے یہ عبادت کر رہے ہیں جب اتنی امدہ عبادت ہے تو ایسی عبادت کا زیادہ کرنا بہتر ہوگا دوسرا یہ کہ یعنی دوسری وجہ یہ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو وسیعت کی حضور علیہ السلام کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے یا دوسرا منشاہ دوسرا مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسی محبت ہے کسی کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ کو جیسی محبت حضور کے ساتھ ہے ویسی محبت کسی کے ساتھ نہیں ہر چند کے ہر چند حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ ہے مگر حبیب اللہ علیہ السلام کے ساتھ محبت کچھ اور ہی ہے ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہے اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو محبت کچھ اور ہی ہے چنانچہ خود حضرت خلیل اللہ علیہ السلام معتریف ہے یعنی آپ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں مانتے ہیں بتلا رہے ہیں کہ میری خلت اس درجے کی نہیں جیسا کہ مواہب میں ہے اور پھر ایک مسلم کی روایت بھی نقل کر رہے ہیں کہ روایت کی حضرت امام مسلم نے ابو حریرہ اور حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرے گا حق تعالی لوگوں کو محشر میں اللہ تعالی محشر میں لوگوں کو اکھٹا کرے گا جمع کرے گا کھڑے ہوں گے ایمان والے ایمان والے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ قریب ہوگی ان سے جنت جنت ان کے بالکل پاس ہوگی تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے اے پدرِ بزرگوار یعنی اے ہمارے والدِ بزرگوار اے پدرِ بزرگوار ہمارے یعنی اے ہمارے والدِ بزرگوار کھلوائیے ہمارے لئے جنت ہمارے لئے جنت کھلوائیے وہ کہیں گے کہ تمہیں جنت سے تمہارے باپ آدم ہی کی خطانے تو نکالا ہے تو میں اس کام کا حضرتِ آدم علیہ السلام کہیں گے جنت سے تمہارے باپ آدم ہی کی خطانے تو نکالا ہے میں اس کام کا نہیں میں اس کام کا نہیں میں اس کام کا نہیں نہیں ہوں میں اس کام کے لائق نہیں ہوں جاؤ میرے فرزند خلیل اللہ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی اس کام کا نہیں ہوں مطلب میں بھی اس کام کا اہل نہیں ہوں میں خلیل صرف دور ہی دور سے تھا الحاصل آدم علیہ السلام پر یہ امر یہ معاملہ بخوبی منکشف ہو گیا تھا یعنی آدم علیہ السلام مقام پر یہ معاملہ بہت اچھی طرح سے کھل چکا تھا واضح ہو گیا تھا کہ حق تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت محبت ہے حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبت ہے آخری درجہ کی محبت ہے کیونکہ ہر ایک مقام پر نام مبارک کو لکھنا اور فرشتوں سے ہمیشہ ذکر کروانا فرد محبت پر دلیل قطعی ہے یعنی محبت کے زیادہ ہونے پر دلیل قطعی ہے یعنی واضح دلیل ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے من احب بشین جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اس کو یاد کیا کرتا ہے جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے اس لئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند اپنے اس فرزند کو جو محبوب ترین اولاد اور خلیفہ تھے یعنی ان کی پسندیدہ اولاد اور پسندیدہ بیٹے اور خلیفہ بھی تھے وسیعت کی کہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بکسرت کیا کرے زیادہ سے زیادہ کیا کرے اس وسیعت میں بظاہر دو فائدے ہیں یعنی ظاہری طور پر اس وسیعت کے اندر دو فائدے ہیں جو ہم کو سامنے نظر آ رہے ہیں ایک خاص نفع ذاتی شیس علیہ السلام کا یعنی یہ شیس علیہ السلام کی ذات کو نفع ہوگا وہ خاص فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ بدولت اس کے حق تعالی کے نزدیک ان کا تقرب بڑھیں یعنی حضور کے ذکر سے شیس علیہ السلام اللہ کے قریب ہو جائیں گے اس لیے آدم علیہ السلام نے جو ہے وسیعت کی اس میں شیس علیہ السلام کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے یعنی پیارے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو اس سے تقرب الہی حاصل ہوگا وہ خدا کے اور قریب ہوتے چلے جائیں گے دوسرا یہ کہ تمام اولاد کی بھلائی بھی مد نظر تھی یعنی آپ کی تمام اولاد کی جو بھلائی تھی وہ بھی سامنے تھی آپ کے کیونکہ جب سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے پیارے فرزند ولی اہد کو یعنی آپ جس کو خلیفہ بنا رہے ہیں اپنے پیارے بیٹے کو ایسی وسیعت کی ہے تو ان میں جو زیرت اور خلف الصدق ہے یعنی جو ہوشیار ہے اور یہ اس لائق ہے تو ضرور اس کام پر رغبت کریں گے جو ہوشیار ہے جو سمجھدار ہے تو وہ ضرور کیا کریں گے اس کام پر رغبت کریں گے دلچسپی لیں گے اس کام کے اندر اس پر بھی اگر کسی ناخلف نے یعنی اگر کسی شخص نے پدر مہربان کی وسیعت کو لغو سمجھا بیکار سمجھا یعنی مہربان باپ کی وسیعت کو اگر کسی نے بیکار سمجھا تو پھر اس نے اپنا ہی نقصان کیا اس کا خود کا اپنا گھاٹا ہے نقصان ہے تو یہ تو ان کا ذکر تھا جو خود نبی مقرب تھے یعنی جو خود ایسے نبی تھے جو اللہ کے قریب تھے اب اس موقع میں ناظرین خوب سمجھ سکتے ہیں یعنی اس مقام پر اس جگہ پر ناظرین خوب سمجھ سکتے ہیں کہ جب انبیاء اولو العظم نے یعنی اولو العظم پیغمبروں نے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر احتمام کیا جب انبیاء اکرام نے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اس قدر احتمام کیا ہو تو ہم امتیوں کو کس قدر اس کا احتمام اور التزام چاہیے یعنی کس قدر ہم کو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور کس قدر ہم کو یہ چیز لازم کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا تو دین اور ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محبت کے ساتھ وابستہ ہے یعنی ہمارا تو دین اور ایمان حضرت کی محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے دیکھ لو خود حضور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں عن انسن رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن واحدكم حتی اکونا حب علیہ من والده وولده والناس اجمعین رواہ الشیخان واللفظ لی البخاری فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی تم میں ایماندار نہیں ہوتا ہے کوئی تم میں ایماندار نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ اور بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو ایمان والا اسی وقت ہوگا جبکہ اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ اور بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ ہو یعنی تمام عالم سے زیادہ ہو جب تک آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو ایمان ہی نہیں تو یہاں پر ذکر کیا گیا ان لوگوں کا سری طور پر آدمی کو محبت ہوتی ہے تو بیٹے کی محبت اور باپ کی محبت تمام عالم کی محبت کو اگر ایک پرلے میں رکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دوسرے پرلے میں رکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا پرلہ بھاری ہونا چاہئے یہ ایمان کا تقاضہ ہے یعنی کسی کی محبت نبی پاک علیہ السلام کی کسی عمل کی پیروی میں اگر آڑے آ رہی ہو اتباع میں اگر آڑے آ رہی ہو تو سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی محبت غالب ہونا چاہئے باپ کی محبت اپنی جگہ ہے بیٹے کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ ان سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے ہوگی تب جا کر تم ایمان والے کہلاؤگے اگر تم صرف محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کبھی اپنے بیٹے کو پیش کرتے بیٹے کو سامنے لاتے ہو کبھی باپ کو سامنے لاتے ہو یعنی یہ کہ یہ کہ کبھی بیٹے کی محبت غالب آگئی کبھی باپ کی محبت غالب آگئی تو پھر یہ ایمان نہیں ایمان تو یہ ہے کہ ساری محبت مغلوب ہو جائیں اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت غالب آجائیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر باعث محبت اور ایمان حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے محبت اور ایمان کا سبب غرض ایمان اگر حاصل کرنا ہو حضرت صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی محبت حاصل کرنا چاہیے اگر ایمان چاہتے ہو تو حضور کی محبت حاصل کرو اور حصول محبت کی مفتاح ذکر ہے محبت کو حاصل کرنے کی جو کنجی ہے چابی ہے وہ ہے ذکر چنانچہ ابن قیم نے لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی حق تعالیٰ نے ہر ایک مطلب کے لئے ایک کنجی مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مطلب کے لئے ہر ایک چیز کو طلب کرنے کے لئے ایک کنجی مقرر کی ایک چابی تیہ کی اور کنجی قرب اور محبت کی ذکر ہے قرب اور محبت کی کنجی کیا ہے وہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک چابی تیہ کی اور قرب اور محبت کی چابی وہ ذکر ہے کہ اگر محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اور قریب ہونا چاہتے ہو تو ذکر کرو جتنا ذکر کرو گے اتنا قریب ہوتے شلے جاؤ گے اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایمان حاصل کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور پاک علیہ السلام کا ذکر بکسرت کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہو یعنی حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو اور بدولت اس کے ایمان حاصل ہو یعنی اس کے سبب ایمان حاصل ہو اس کی وجہ سے ایمان حاصل ہو اس کے طفیل میں ایمان حاصل ہو اور اگر ایمان ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو جب بمقتضائے من احبت بَشَيْئًا أَكْثَرَ مِن ذِكْرِ یعنی اگر حضور علیہ السلام کی محبت ہے تو پھر تقاضہ ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے آدمی اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو پھر اس قول کے تقاضے کے مطابق آدمی جو ہے خود ذکر یعنی اس قول کے تقاضے کے مطابق خود بخود ذکر ہونے لگے گا کیونکہ محبت جس سے زیادہ ہوگی آدمی اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے گا تو حضور علیہ السلام کی یعنی محبت پیدا کرنے کا جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ذکر کیا جائے اور پھر محبت جب پیدا ہوگی تو پھر یہ عالم ہو جائے گا کہ ذکر خود ہونے لگے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جملہ عالم کی پیدائش کے باعث ہیں یعنی حضور علیہ السلام تمام عالم کی پیدائش کے آپ سبب ہیں آپ کے صدقے میں آپ کے طفیل میں آپ کی وجہ سے عالم کو پیدا کیا گیا مانی جامعہ نے جو کہا مطمئن ہوتے ہیں دل یہ جو ذکر کیا وحشت آدم گئی نام شہے لولا سے اور ایک جو وحشت آدم گئی نام شہے لولا سے یہاں پر یہ ذکر کیا گیا اور پیچھے ذکر کیا گیا تھا مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہے لولا سے ایک جگہ ذکر کا لفظ ہے اور ایک جگہ نامے کا لفظ ہے تو بہرحال جو شہے لولا ہے تو اشارہ اس حدیث شریف کی طرف ہے جو مواہبِ لَدُنِّيَا میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے دیکھا کہ ساقِ عرش پر اور جنت میں ہر جگہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے حضور علیہ السلام کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عرض کیا یارب یہ محمد کہو نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ محمد کہو نے ارشاد ہوا کہ یہ تمہارے فرزند ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا لولاہو ما خلقتگا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا عرض کیا یارب بحرمت اس فرزند کے اس والد پر رحم کر یعنی آپ کے برکت سے فرزند کی برکت سے بیٹے کی برکت سے اس کے والد پر رحم فرما یعنی حضور علیہ السلام کی برکت سے اے اللہ مجھ پر رحم فرما آدم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ندائی آواز آئی کہ اے آدم اگر تم محمد کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ السلام اگر تم محمد کے وسیلے سے کل زمین آسمان والوں کے حق میں سفارش کرتے تو وہ بھی ہم قبول کرتے تم نے تو اپنے بارے میں سفارش کی اگر تم حضور کے وسیلے سے تمام زمین اور آسمان والوں کے حق میں بھی سفارش کرتے تو میں سفارش کو قبول کر لیتا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتا ہے اور اسی طرح لفظِ لولاہ حدیث شریف میں وارد ہے آیا ہے جس کو روایت کیا امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے در منصور میں تفصیل آیت شریفہ فَتَلَقَّ آدَمُ بِرْرَبِّهِ کَلِمَاتِ کے تحت میں یعنی فَتَلَقَ آدَمُ بِرْرَبِّهِ کَلِمَاتٍ اس آیت کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کما قال جیسا کہ کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدم علیہ السلام سے جب گناہ صادر ہوا تو عرش کی طرف سر اٹھا کر دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے وہ فعل صادر ہوا تو عرش کی طرف سے عرش کی طرف سر اٹھا کر دعا کی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا اور جب انہوں نے اس درخت کو کھا لیا اور یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں تو عرش کی طرف سر اٹھا کر دعا کر رہے ہیں آدم علیہ السلام کے الہی بحق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخش دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مجھے بخش دے ان پر وحی ہوئی کہ محمد کون یعنی آدم علیہ السلام پر وحی کی گئی بھئی محمد کون ہے کہ محمد کون ہے عرض کیا الہی جب پیدا کیا تو نے مجھ کو تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس سے میں نے جانا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اس سے زیادہ کسی شخص کا مرتبہ تیرے پاس نہ ہوگا یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اے اللہ مجھے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے بخش دے تو اللہ تعالی نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ بخش طلب کر رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کون ہے آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس سے میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اس سے زیادہ کسی اور کا مرتبہ تیرے نزدیک نہیں ہو سکتا تیری بارگاہ میں کسی اور کا مقام ان سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا وہی آئی کہ اے آدم وہ نبیوں سے آخر ہوں گے یعنی نبیوں میں سب سے اخیر میں تشریف لائیں گے تمہاری اولاد میں تمہاری اولاد میں اگر وہ نہ ہوتے تو وہ تو نہ پیدا کرتا اگر وہ نہ ہوتے وہ تو نہ پیدا کرتا میں تم کو یعنی اگر حضور علیہ السلام تمہاری اولاد میں نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا تمہاری پیدائش کا سبب حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الوفا بفضائل المصطفیہ علیہ السلام و السلام میں اس حدیث کو روایت کیا فائدہ اکثر احادیث میں بظاہر یعنی زیادہ تر حدیثوں میں ظاہری طور پر اختلاف ہوا کرتا ہے کہ جس کی توفیق ہر شخص سے نہیں ہو سکتی ایسے مواقعوں میں یعنی ایسی جگہوں میں یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ دونوں حدیثوں میں کچھ ضعف آتا ہو بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر حدیث ہر ایک حدیث کو دوسری حدیث سے تعداد کی وجہ سے قوت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہر ایک حدیث نفس واقعے کی صداقت پر گویا یعنی ہر ایک حدیث جو نفس واقعہ ہے جو اصل واقعہ ہے اس کی سچائی پر گویا دوسری حدیث کی گواہ ہوتی ہے یعنی حقیقی طور پر وہ دوسری حدیث کی گواہ ہوتی ہے ایک حدیث دوسری حدیث کی گواہ ہوتی ہے ہاں جن امور زائدہ میں تعارض ہے یعنی جو زائد امور کے اندر ٹکراو ہے ان میں شک پیدا ہوگا نہ کہ نفس واقعے میں پیدا ہوگا تو وہ جو زائد امور جو آ رہے ہیں اس میں جو ٹکراو ہو رہا ہے تو ان میں شک پیدا ہوگا لیکن اصل جو واقعہ ہے اس میں شک پیدا نہیں ہوگا اصل واقعہ جو روایت میں آیا پھر دوسری روایت میں بھی آیا تو اب یہ اصل واقعہ میں کوئی شک پیدا نہیں ہوگا البتہ جو زائد امور ہے جن میں ٹکراو پیدا ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں شک پیدا ہوگا دیکھ لو بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ احادیث میراج یعنی میراج کی جو حدیثیں ہیں جو صحیحین وغیرہ میں وارد ہے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں آئی اس سے ترتیب مقامات انبیاء علیہ السلام میں کس قدر اختلاف ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کے مقامات کی جو ترتیب ہے تو اس میں کتنا اختلاف ہے وہ ظاہر ہے بہرہار پھر اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ اس وجہ سے وہ سب احادیث ضعیف ہو گئے ہیں یعنی اختلاف کی وجہ سے احادیث میں جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کی وجہ سے ان احادیث کو ضعیف نہیں قرار دیا گیا بلکہ محدثین حتی الامکان یعنی جہاں تک ممکن ہو اس قسم کی احادیث میں توفیق دیتے ہیں یعنی ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی منشاہ اختلاف کا یہ بھی ہوتا ہے کہ راوی کو ہر چند اصل واقعات یاد ہوتا ہے یعنی راوی جو حدیث کو روایت کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو اصل واقعات تو یاد ہوتا ہے لیکن ممکن ہے ہو سکتا ہے بسبب تمادی ایام کے تقدیم یا تاخیر یا تاخیر وقعات وغیرہ پورے طور پر یاد نہ رہنے کی وجہ سے اپنے ذن غالب پر بیان کر دیا ہو یعنی دن گزرنے کے سبب سے تقدیم یا تاخیر یعنی کچھ آگے ہو گیا کچھ پیچھے ہو گیا کچھ پہلے آ گیا کچھ بعد میں آ گیا تو پورے طور پر یاد نہ رہنے کی وجہ سے ان کا جو گمان غالب ہے اس پر بیان کر دیا ہو چنانچہ ان دونوں حدیثوں میں یہی صورت معلوم ہوتی ہے ان دونوں حدیثوں میں یہی صورت معلوم ہوتی ہے الحاصل ان دونوں حدیثوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ خطاب کیا کہہ رہے ہیں بانی جامعہ الحاصل ان دونوں حدیثوں سے مخاطبہ حق تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ سلام کے باب میں ثابت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام سے خطاب کرنا حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت ہے کیونکہ ابھی حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی دوست جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی حضور پاک علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے بار بار پھر اس کے بعد سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں نام مبارک سے رفع وحشت وحشت آدم گئی نام شہ لولاق سے تو فرمایا مواہب لدنیا کی عبارت نقل کر کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت نقلے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدم علیہ السلام ہند میں اترے جب آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اترے تو ان کو وحشت ہوئی اس وقت جبرائیل علیہ السلام اترے اور ازان کہی یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اب وحشت کے معنی یہ یہ کہ جنت کی جو بہارے وہ دیکھ رہے تھے اب جب ان کو دنیا کے اندر اتار دیا گیا تو وہ بہارے نظر نہیں آئی اس وقت پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور ازان کہی اس طور سے اللہ اکبر اللہ اکبر دو 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 بار کہا اشہد اللہ الہ اللہ یہ بھی دو بار کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ بھی دو بار کہا اخیر حدیث تک تو بہرحال مقصد یہ مقصود یہ کہ بدولت اس ازان کے وحشت جاتی رہی اس ازان کی وجہ سے جو ویرانہ پن دنیا کے اندر محسوس ہو رہا تھا خدا کے نام لینے کی برکت سے ازان کے ان مقدس کلمات کی برکت سے وہ وحشت دور ہو گئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حزین وغمگین دیکھ دیکھ کر فرمایا یعنی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حزن اور غم میں دیکھا تو غمزدہ دیکھ کر بہرحال فرمایا کہ اے ابن ابی طالب یعنی اے ابو طالب کے بیٹے تم کو میں غمگین پاتا ہوں تم ان کو میں غمزدہ پاتا ہوں کسی سے کہو کہ تمہارے کان میں ازان کہہ دیں وہ غم کی دوا ہے ازان غم کی دوا ہے حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آزمایا میں نے اس بات کو آزمایا فی الحقیقت اس سے حزن جاتا رہا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا کہ حقیقت میں غم اس سے دور ہوتا رہا اور اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب نے ایسا ہی کہا کہ ہم نے بھی اس کو آزمایا ہے واقعی یہی تاثیر پائی یعنی ہم نے بھی تجربہ کیا کہ جب بھی غم کی کیفیت ہو کان میں ازان کہی گئی سارے یہاں پر بانی جامع ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کوئی اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے تو جتنے خیالات وحشت انگیز ہو یعنی وحشت میں ڈالنے والے ہو سب مہ وہ ہو جاتے ہیں جتنے خیالات وحشت انگیز ہو یعنی ڈر لانے والے ہو اور اس طریقے کی وحشت لانے والے ہو وہ سب ختم ہو جاتے اس لیے کہ جب انسان کو کسی کے ساتھ کمال درجے کی محبت ہو اور اس کو یاد کرے تو دل اسی کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے جس سے خیال ان امور کا جو وحشت انگیز ہو باقی کو کسی کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کمال درجے کی محبت ہوتی ہے اور اس کو یاد کرے تو دل اسی کے ساتھ جڑ جائے لگ جائے تو کہہ رہے ہیں اب اس کا خیال کرنے کی وجہ سے یہ جو وحشت میں ڈالنے والے امور ہے کیفیت جدیدہ دل میں متمکن ہونے کی وجہ سے کیفیت سابقہ محب ہو جاتی ہے یعنی اب جو نئی کیفیت دل میں بیٹھ گئی اس کی وجہ سے جو پہلی والی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیفیت جدیدہ دل میں متمکن یعنی جو نئی کیفیت ہے دل میں ٹھہر جانے کی وجہ سے جو پرانی کیفیت ہے کیفیت سابقہ محب ہو جاتی ہے مطلب پرانی جو کیفیت ہے پرانی جو حالت ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے نئی کیفیت دل میں بیٹھ جانے کی وجہ سے پرانی کیفیت پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے جب یہ تاثیر ہر محبوب کے یاد کرنے میں عموماً ٹھہری یہ بانی جامعہ پہلے عام طور سے بتا رہے ہیں کہ محبوب کے ذکر کی یہ تاثیر ہوتی ہے یاد کرنے کی یہ تاثیر ہوتی ہے جو پرانے خیالات رہتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں اب نیا ایک خیال بیٹھ جاتا ہے اور وعید بسا ہوا رہتا ہے تو جب ہر محبوب کو یاد کرنے میں یہ تاثیر ہے تو پھر محبوب رب العالمین کے یاد کرنے میں کس قدر تاثیر ہونا چاہیے اللہ کے محبوب کو یاد کرنے کی تاثیر کیسی ہوگی جب بحسب عقیدہ اہل اسلام یعنی اہل اسلام کے عقیدے کے حساب سے کسی کیفیت قلبی وغیرہ خدا کے پیدا کیے بغیر ممکن نہیں تو جیسے تعالی نے ہر محبوب کے یاد کرنے میں تاثیر رکھی ہے اللہ تعالی نے ہر محبوب کے یاد کرنے میں اثر رکھا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اگر خاص طور پر وہ تاثیر رکھی ہو تو کیا آجب ہے یعنی کچھ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے تو بانی جامعہ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تعجب کی بات ہے یعنی ہر محبوب کی یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے تذکرے سے دل کو سکون ملتا ہے پرانے خیالات جو ہے وہ سب چلے جاتے ہیں غم دور ہو جاتے ہیں تو پھر محبوب رب العالمین کے تذکرے کی کیا شان ہو گی اور اگر اس سے غم دور ہوتے ہیں تو تم کو تعجب کیوں ہوتا ہے البتہ ان دونوں میں اتنا فرق ہوگا کہ وہاں تذکرے کے بعد ایک نئی کیفیت ہوتی ہے جس سے کیفیت سابقہ محبو ہو جائے یعنی دنیا کے اندر محبوب کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پرانی کیفیت پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اور یہاں توسط کیفیت جدیدہ کی ضرورت نہیں یعنی مطلب یہ کہ یہاں پر کیفیت جدیدہ کے توسط کی ضرورت نہیں مگر چونکہ تاثیرات اشیاء من جانب اللہ یعنی جو چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اثر آخری دونوں کا ایک طور پر ہوا جیسے طبعی یونانی اور مصری یا ڈاکٹری کہ کسی میں علاج بزد ہے اور کسی میں بالموافق ہے یعنی جو یونانی علاج ہوتے ہیں مصری علاج ہوتے یا تو ہر علاج کے اندر فائدہ ہوتا ہے لیکن علاج کے طریقے الگ ہوتے ہیں تو کسی میں علاج بزد ہوتا ہے یعنی اپوزٹ چیز سے علاج کیا جاتا ہے اور کسی میں بالموافق یعنی اس کے جیسی چیز سے علاج کیا جاتا ہے ہر چند یعنی اگرچہ کے کیفیات یہ جو کیفیتیں ہیں تو اگرچہ کیفیات درمیانی متغائر ہو یعنی درمیانی کیفیت تبدیل ہو بدلی ہو مگر انجام دونوں کا جو ازالہ مرض ہے وہ ایک ہے انجام دونوں کا مرض کو دور کرنا وہ ایک ہی ہے درمیان میں کیا ہے کیفیت بدل رہی ہے کہ علاج کے اندر طریقے الگ الگ اختیار کیے گئے لیکن انجام آگے جا کے دونوں کا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مرض دور ہو جائے الحاصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں یہ اثر دیا گیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک میں یہ اثر دیا گیا کہ وحشت اور اندوہ وحشت و اندوہ کو دفع کرے یعنی وحشت کو ڈر کو دور کرے جو ویرانہ پن ہوتا ہے اس کو دور کرے میں یقین سمجھتا ہوں بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ یہاں باریک و نازک اسرار ہوں گے جس کو اہل مزاق جانتے ہوں گے یعنی جس کو اہل ذوق جانتے ہوں گے جو ذوق رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں کہہ سکتا ہوں کہ ادھر شان رحمت للعالمین ادھر شان رحمت للعالمین شان رحمت للعالمین جلوگر ہے یعنی حضور علیہ السلام کی جو شان رحمت للعالمین ہے وہ جلوگر ہے کہ نام سے آثار رحمت ہوئیدہ ہے یعنی ظاہر ہے نام سے ہی رحمت کے آثار جلک رہے ہیں اور ادھر عظمت شان غیوری آماد قہر ہے یعنی خداوند کریم کی جو ذات ہے وہ آماد قہر ہے یعنی قہر کی طرف آمادہ ہے جل اللہ تبارک و تعالی کی قہر کی بات کر رہے ہیں کہ جب عموماً محبوب محبوبوں کے ذکر میں وہ تاثیر ہو جب محبوب رب العالمί کے ذکر میں محبوب رب العالمین کے ذکر میں وہ اثر نہ یعنی جب عام محبوبوں کے ذکر میں ایسا اثر ہے تو محبوب رب العالمین کے ذکر میں اثر کیوں نہ ہوگا دلوں پر جب رہے کہ بخرق عادت بلا توسط کیفیت جدیدہ وحشت و اندو دفع ہوا کرے کہ عادت خرق عادت عادت کے خلاف یعنی بلا توسط کیفیت جدیدہ یعنی کیفیت جدیدہ کے توسط کے بغیر وحشت اور اندو دور نہیں ہوتی تو اب یہاں ایک بات اور یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر کسی بد اعتقاد قسی القلب یعنی سخت دل تو اس کے دل کے اندر یہ اثر ظاہر نہ ہو اگر کسی بد اعتقاد اور سخت دل آدمی کے دل کے اندر یہ اثر ظاہر نہ ہو تو یہ نہ سمجھے کہ اس کی تاثیر میں کچھ فرق ہے یعنی اس نام کی تاثیر میں فرق کو نہ سمجھے بلکہ وہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ محل میں صلاحیت نہیں ہے یعنی نام میں تو صلاحیت ہے لیکن وہ مقام میں وہ صلاحیت نہیں کیونکہ وہ قلب کے اندر اگر صلاحیت ہوتی تو نام ضرور اس میں تاثیر پیدا کرتا لیکن یہ محل اس لائق نہیں ہے کہ یہ نام جو ہے وہاں سما سکے جیسے اطبع معتریف ہے یعنی جو اہل اطبع کے ماہرین رہتے ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں مانتے ہیں کہ جب محل میں صلاحیت قبول نہ ہو دواء کیسی ہو دواء کیسی ہی قویل اثر کیوں نہ ہو یعنی جب جو مقام ہے اور اس میں جو ہے قبول کرنے کی دواء قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو دواء آپ کتنی بھی طاقتور دے دو آپ کتنی بھی زبردست اثر کرنے والی دے دو کچھ تاثیر نہیں کرتی دواء کتنی بھی اثر کرنے والی ہو لیکن جب محل میں صلاحیت نہیں ہے قبول کرنے کی تو دواء بھی اثر نہیں کرتی علیہ حد القیاس یعنی اسی قیاس پر بانی جامعہ فرماتے ہیں اوراد ادعیہ یعنی دعاوں کے جو اوراد وظائف وغیرہ ہوتے ہیں اور سور قرآنی قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں باوجود قطعیت تاثیر کے اسی وجہ سے کبھی اثر نہیں بھی کرتے ہیں یعنی ان کے اندر تاثیر پہنچانے کی بلکل پوری طریقے سے طاقت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی دعائیں جو ہے اثر نہیں کرتی دعائیں اثر اس لئے نہیں کرتی کہ کوئی اس کے پیچھے وجہ رہتی کہ وہ محل دعا کے قبول ہونے کا نہیں مثال کے طور پر کہ آدمی نے جیسے اگر بندے کی کوئی حق تلفی کی ہے تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا تو اس طریقے سے یہاں پر بھی وہی بات ہے فائدہ اگر کوئی یہاں یہ سوال کرے کہ کہ حدیث شریف سے حدیث شریف سے تو مجموع اعزان کی تاثیر ثابت ہوتی ہے مجموع اعزان کی تاثیر ثابت ہوتی ہے یعنی پوری جو اعزان ہے اس کی تاثیر ثابت ہوتی ہے اور اس میں کئی امور مذکور ہیں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تاثیر کہاں سے ثابت ہوئی یعنی حدیث شریف کے اندر جو آیا کہ کان میں اعزان دے دی جائے تو اس سے گمدور ہو جاتے ہیں پوری اعزان کی تاثیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نام کی تاثیر یہاں کہاں ثابت ہوئی کوئی اگر اعتراض کرے کوئی سوال کرے تو اس کا جواب بانی جامعہ دیتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اعزان میں تین چیزوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نماز کی دعوت اعزان میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس اعزان سے دعوت نماز مقصود نہیں یعنی جو اعزان کان میں غمدور کرنے کے لئے دی جا رہی ہے تو اس سے نماز کی دعوت دینا مقصد نہیں ورنہ علی کرم اللہ و جو کو کان میں اعزان کہلوانے کا ارشاد کیوں ہوتا فرما دیتے کہ اعزان وقتیہ سن لو کان میں اعزان دینے کا حکم نہیں دیا جاتا بلکہ جو نماز کے وقت پر جو اعزان ہوتی وہ سننے کو کہا جاتا تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں اعزان جو ہے نماز کے لئے نہیں دی گئی اب رہا خدا تعالیٰ کا ذکر تو اس میں کچھ شک نہیں بانی جامعہ فرماتے کہ اس میں کچھ شک نہیں کچھ شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے نام پاک میں ہر قسم کی تاثیرات اللہ کے نام میں ہر قسم کا اثر ہے اس کا انکار کون کر سکے مگر یہ بھی تو ہے کہ معصر حقیقی وہی ہے حقیقی طور پر اثر دینے والا اللہ تبارک وہ تعالیٰ ہے اور وہ مختار ہے اللہ تعالیٰ با اختیار ہے اختیار والا ہے چاہے تاثیر کسی شہ کی کسی وقت ظاہر کرے چاہے نہ کرے اللہ کو اختیار ہے چنانچہ آدم علیہ السلام جب سے کہ اپنے مقام سے جدا ہوئے جب سے اپنے مقام سے الگ ہوئے جب سے اپنے مقام سے الگ ہوئے کیا ہو سکتا ہے کہ اس محل وحشت و اندوہ میں اس محل وحشت و اندوہ یعنی اس در کے وحشت کے مقام میں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کا ذکر انہوں نے کیا ہوگا ہو سکتا ہے کیا ایسا کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے مقام سے جدا ہوئے تو اس وحشت کے مقام میں کیا خدا کے علاوہ کسی کا ذکر کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کیا پھر باوجود اس کے نام پاک کی تاثیر ظاہر نہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کرنے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام دعا کرنے اس کے باوجود بھی اثر ظاہر نہ ہوا کیونکہ مقصود کچھ اور تھا اللہ تعالیٰ کا مقصود کچھ اور تھا پھر جب وحشت کو ان کی دفع کرنا منظور ہوا یعنی ان کی وحشت کو دور کرنا جب خدا کو منظور ہوا جبریل علیہ السلام بھیجے گئے کہ ازان کہیں جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ ازان کہو جس میں نام آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا ازان کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تھا اب ذرا غور کیا جائے کہ ایسے موقع میں ایسے مقام پر ایسی جگہ میں آدم علیہ السلام نے کیا خیال کیا ہوگا یہی وجہ تھی کہ جب نام مبارک آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد دلایا گیا تمامی خصوصیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ دیکھ چکے تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام خاصیتوں کو آپ دیکھ چکے تھے سب آکھوں کے سامنے ہو گئے وہ ساری خصوصیتیں آپ کی آکھوں کے سامنے آگئی اور کہنے لگے الہی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخش دے ہے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بخش دے اس سے معلوم ہوا کہ تمامی اذان یعنی پوری اذان پوری اذان سے آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ذکر مقصود تھا پوری اذان کہلوانے سے حضور کا ذکر کرنا مقصود تھا حضور کا ذکر کرنا مقصد تھا جس کی تاثیر ظاہر ہوئی اور اس کی مثال ایسی ہوئی جیسے قیامت میں بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے صرف تصدیقِ رسالت آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصود ہوگی یعنی حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ جو ہے قیامت کے دن جب اذان دیں گے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول انہ کی تصدیق کرنا مقصد ہوگا جیسا کہ مواہبِ لدنیا میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا حشر سواریوں پر ہوگا یعنی انبیاء اکرام میدانِ محشر میں سواریوں پر آئیں گے اور سوار ہوں گا میں براغ پر یعنی میں براغ پر سوار رہوں گا اور بلال رضی اللہ عنہ ناقہ جنت پر ہوں گے یعنی جنت کی اٹنی پر ہوں گے اور اذان خالص کہیں گے اذان خالص کہیں گے اور سچی گواہی دیں گے یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ صرف اذان کہیں گے اور سچی گواہی دیں گے جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہیں گے تو سب اگلے پچھلے اہل ایمان اس کی گواہی دیں گے یعنی جتنے پر مسلمان عبید گزر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں قیامت تک وہ سب کے سب جو ہے اس کی گواہی دیں گے یہ بات ظاہر ہے کہ نہ محشر میں نماز کی دعوت مقصود ہے محشر میں نماز کی طرف بلانا مقصد نہیں ہے نہ شہادت توہید خدا کی وحدانیت کی شہادت بھی مقصود نہیں ہے کیونکہ وہاں تو کفار بھی مواہد ہو جائیں گے کافر بھی اللہ کو ایک مانیں گے مقصود یہ ہے کہ مجموع ازان سے دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز مقصود ہے یعنی ازان کا جو مجموعہ ہے اس سے دونوں صورتوں میں قیامت کے دن بھی اور مولا کائنات کے کان میں جو ازان کہلوائی گئی اس سے بھی مقصد ایک ہی چیز ہے کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس سے معلوم ہوا کہ ازان میں جو رفع وحشت و اندو کی تاثیر ہے یعنی ازان میں جو وحشت کو دور کرنے کی جو تاثیر ہے اثر ہے بنظر نام مبارک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک کی طرف نظر کرنے کی بدولت ہے اور وحشت آدم علیہ السلام کی اور وحشت آدم علیہ السلام کی اسی سے زائل ہوئی آدم علیہ السلام کی وحشت بھی اسی سے دور ہوئی وہوالمطلوب اور یہی مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے میں اگر کوئی لغزی شرکو تائی اور کوئی سستی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں معافتہ فرمائے اور ہمارے لئے اس کو ذریعہ نجات بنائے آمین و صلی اللہ تعالی و سلم على خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد و علی و اصحابی ادماعین والحمد للہ رب العالمین